جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیس گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈی ڈیجیٹل ایکس ری آلٹرا ساؤنڈ آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدراباد اسلام علیکم ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ٹوپ ٹین نیوز دارون حکومت کابل میں ایک سکھ اپادتگاہ پر ہونے والے بم دھماکے کے بعد افغان پولیس چوکس افغانستان کابل میں سکھ گرودوارے پر حملہ دو افراد حلاق افغان دارون حکومت کابل میں ایک گرودوارے پر دہشت گردانہ حملے میں اب تک کم از کم دو افراد حلاق ہونے کی اطلاع ہے حملے کے وقت گرودوارے میں تیس سے زائد افراد موجود تھے گرودوارے سے وابستہ ایک اہلکار گرنام سنگھ نے نیوز ایجنسی رائٹرز پر بتایا کہ گرودوارے میں خریب تیس افراد تھے ہمیں نہیں معلوم کتنے زندہ ہیں اور کتنے مارے جا چکے ہیں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان ملیشیائی وزیر دفاع حسام الدین بن حسین سے ملاخات کرتے ہوئے بنگلہ دیش میں سیلاب سے پچیس افراد حلاق چالیس لاک متاثر بنگلہ دیش میں مونسون بارشوں اور توفانوں کی وجہ سے کم از کم پچیس افراد حلاق ہو گئے ہیں جبکہ سیلابوں نے تباہی مچا دی ہے تقریباً چالیس لاکھ افراد سیلاب زدہ علاقوں میں پھس کر رہ گئے ہیں بنگلہ دیش کے نشبی علاقوں میں لاکھوں لوگوں کے لیے سیلاب ایک باقاعدہ خطرہ ہے لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ایسے سیلابوں کی تعداد اور تباہی مچانے کی طاقت غیر متوفع طور پر بڑھ گئی ہے گزشتہ ہفتے کے دوران ہونے والی مسلسل بارشوں کی وجہ سے ملک شمالی مشک کے وسیع علاقے زیر آب آ چکے ہیں اور حکومت کی جانب سے وہاں پھسے ہوئے افراد کی مدد کرنے کے لیے خوش تائینات کر دی گئی ہے چننائی ائرپورٹ پر خواتین کے خبزے سے امریکی کرنسی برامہ چننائی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے کولمبو جانے والی تین خواتین کے خبزے سے چونتیس لاکھ چھہتر ہزار روپے کے امریکی ڈالر ضبط کیے گئے کسٹم حکام نے تفصیلات فراہم کی ہے کمیشنر آف کسٹم چننائی انٹرنیشنل ائرپورٹ نے ایک بیان میں کہا کہ تین خواتین مسافروں کو اے انٹیلیجنس یونٹ کے عہدداروں نے روکا اور تلاشی لینے پر ان کے خبزے سے سو ڈالر کے امریکی ڈالر چھپے ہوئے پائے گئے غیر ملکی کرنسی کسٹم ایکٹ انیس سو بہا سٹ کے تحت ضبط کی گئی سونیا اور راہل کے خلاف ای ڈی کاروائی بی جے پی خود جال میں پھنس گئی صدر فانگریس سونیا گاندی اور راہل گاندی کو انفورسمنٹ ڈیرپٹر ریٹ کی جانب سے سممند جاری کیے جانے کے خلاف فانگریس پارٹی نے زبردست احتجاج کیا اس میں ایک پلے کارڈ کچھ یوں تھا میں ساور کر نہیں راہل گاندی ہوں وہ پلے کارڈ ایک طرح سے صرف ایک جملے میں نیشنل ویرال منی لانٹرنگ کیس کا سارا خلاصہ ہے موڈی حکومت کے بارے میں شرط پوار جیسے اپوزیشن قائدین کا الزام ہے کہ وہ حضب اختلاف کو درانے دھمکانے اور بلائف میل کرنے کے لیے سرکاری ایجنسیوں کا ناجائز استعمال کر رہی ہے ملک میں عدالتوں کی ضرورت ہے یا نہیں ثابت ہونے سے پہلے ہی مکان منحدن کرنے کے لیے غیر خانونی تعمیر کا بہانہ ایک نیا ہتھیار بن چکا ہے کیا اس طرح کی ظالمانہ اور غیر خانونی کاروائیوں جیسا کہ بعض معاہرین خانون نے بابانگ دہل کیا ہے کہ ذریعے ایک مخصوص مذہب کے ماننے والوں کو پیغام نہیں دیا جا رہا کہ خبردار احتجاج نہ کرنا اگر احتجاج کرو گے تو پھر جاوید محمد اور دوسروں کی طرح تمہارے مکانات بھی زمین کے برابر کر دیے جائیں گے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ذریعے بلز کے خلاف کسانوں نے احتج کیا تب گودی میڈیا نے انہیں دہشت گرس لکھنا شروع کر دیا اب الہباد کے جاوید محبت کے مکان کو منحدم کیے جانے پر الہباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس گوون ماتھون نے کہا ہے کہ جاوید کا گھر غیر خانونی طور پر ڈھایا گیا ہے آسام اور تیرپورہ میں سہلاب پچپن افراد حلاق آسام اور تیرپورہ کو سہلاب کے خطرناک صورتحال کا سامنا ہے دونوں ریاستوں کے کئی ازلا میں سہلاب نے تباہی مچائی ہے اور اب تک پچپن افراد کے حلاقتوں کی اطلاع ہے انتہائی خوفناک حالات کو دیکھتے ہوئے وزیراعظم نرندر مودی نے ہفتے کے روز آسام کے وزیراعلا حیمند بسوہ سرما کو فون پر بات کی انہوں نے ریاست میں سہلاب کے موجودہ لیے تیار ہے سوویس سالگیرہ مودی نے ماں کے پاؤں دھو کر آرشید واد لیے گاندھی نگر وزیراعظم نرندر مودی نے ہفتے کے روز گجرات کے دار الحکومت گاندھی نگر میں اپنی ماں ہیرابا کے پاؤں دھو کر ان کا آشید واد لیا مودی ماں ہیرابا کے سوویس سالگیرہ کے موقع پر ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ رہ رہی ماں ہیرابا سے ملنے آسوہ ان کے گھر پہنچے جہاں ان کے خدموں میں بائٹ کر ان کے پاؤں دھوئے اور ان کا آشید واد ہی حاصل گیا وہ تقریباً تیس ملت تک ان کے ساتھ رہے اور ہیرابا کی سدھ سالہ سالگیرہ کے موقع پر ان کی اچھی سہت اور لمبی عمر کی دعا کی مسلمانوں کے لیے محاسبے کا وقت زندگیوں میں انخلابی تبدیلی ضروری دار السلام میں جلسے عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بیرسٹر اسدودین اوویسی مرتی خلیل احمد اور مولانا جعفر پاشا و دیگر کا خطاب تحفظ ناموسری رسالت کے لیے مسلمان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے جان لٹانے تیار چنچل گڑا جونئر کالج پر زبردہ جلسے آم مشتاق ملک فرہد خان کو دنڈرام و دیگر کا خطاب ٹی آر ایس کی کورپوریٹر ویجائے ریڈی کی ریونت ریڈی سے ملاقات 23 جون کو کانگریس میں شمولیت ٹی آر ایس اور بی جے پی کے دس سے زائد کورپوریٹرز کانگریس سے ربط میں حکمرہ ٹی آر ایس پارٹی کو خیرت آباد کی رمائندگی کرنے والی ٹی آر ایس کی کورپوریٹر کانگریس کے آن جہانی خائد پی جے آر کی دوختر ویجائے ریڈی نے بہت بڑا جھٹکہ دیا ہے آن صبح انہوں نے صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اے ریونت ریڈی سے ملاقات کی اور ان کی پریس کانفرنس میں بھی شریک ہوئی باوسوخ ذرائع سے پتا چلا ہے کہ ٹی آر ایس اور بی جے پی کے دس سے زائد کورپوریٹرز کانگریس سے رابطے میں ہیں اگنی پت کئی ریاستوں میں نوجوانوں کے غصے کی آگ بھڑک اٹھی ہفتے کو ہریانہ پنجاب اور بہار میں شدید احتجاج یو پی میں بڑے پیمانے پر آتیزنی اور توڑ کھوڑ اگنی پت کے ذریعے حکومت آر ایس ایس کی ذہنیت کو فوج میں داخل کرنا چاہتی ہے کانگریس ہلکے بالکنڈا کی ترقی کے لیے ٹھوس اور عملی اغدامات موزے موطے میں پرائیمری ہل سنٹر کا افتتہ ریاستی وزیر ٹی حریش راو کا خطاب وزیر سہت ٹی حریش راو نے آج بالکنڈا ہلکے کے موزے میں دیڑ کروڑ روپی کی لاغت سے تعمیر کردہ پرائیمری ہل سنٹر کا افتتہ عمل میں لائیا اس موقع پر حریش راو نے کہا کہ بالکنڈا ہلکے وزیرے امارہ شوارے کی خیادت میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے بودھن میں ڈبل بیڈروم مکانات کی تقسیم کے لیے مستحقین کا انتخاب آئندہ پیر تک خطے فہرست کی تیاری بلدیا کے لیے دس کروڑ کی منظوری پر شکیل آمیر کو تہنیت السلام علیکم ناظرین آپ سے یہ گزاریش ہے اگر اب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے پھر اس کے بعد بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تو آپ کو ہماری آنے والی ہر وہ اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں سیون ایچ نیوز صرف آپ کی آواز